دو عذر ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے معتقف یعنی اعتقاف کرنے والا مسجد سے باہر جا سکتا ہے پہلا عذر حاجتِ طبعی ہے مثال کے طور پر بشوان شروع وغیرہ استنجا کرنے کے لیے اور وضو یا غسل کرنے کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے لیکن جیسے ہی طہارت حاصل کرے تو فوراً مسجد میں واپس آ جائے اور دوسرا عذر حاجتِ شرعی ہے مثال کے طور پر اعتقاف کرنے والا ایسی مسجد میں اعتقاف بیٹھا ہے کہ وہاں پر نمازِ جمعہ نہیں ہوتی تو اب وہ نمازِ جمعہ ادا کرنے کے لیے قریب کی جو جامع مسجد ہے جہاں پر نمازِ جمعہ ہوتی ہے وہاں جائے اور نمازِ جمعہ ادا کرنے کے بعد واپس آ جائے